موسیقی سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری شیخ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید مصطفی صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں یہ کن کن افراد کے لیے ٹیکس جمع کرانا لازم ہے اور ان کے گوشوارے جو اب جمع کرانے کے تاریخ بھی کیونکہ آگئی ہے یہ کن کن افراد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جمع کرائیں جی جو ٹیکس کی ریٹین ہے وہ ڈیفرنٹ کیٹیگری آف ٹیکسپیئر ہیں جن کے لیے یہ جمع کرانا لازم ہے سب سے پہلے تو وہ سارے لوگ کے جو انٹین ہولڈر ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے بھی انٹین لیا ہوا ہے وہ ریٹین لازمی جمع کروائیں گے بے شک ان کی کوئی انکم ہے یا نہیں اس کے علاوہ لیمٹیڈ کمپنیز ہیں وہ ریٹین جمع کرائیں گی پھر ان پیوز ہیں نون پروفٹ آرگنیزیشنز وہ ریٹین جمع کرائیں گی اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو پچھلے دو سال میں جن کے انکم ٹیکسبل تھی اب اگر ان کی انکم ٹیکسبل نہیں بھی ہے تو ان کو اہندہ دو سال کے لیے ریٹین جمع کرانی پڑے گی اس کے علاوہ جو کارپریشن کی حد کے اندر یا میوسپر لیمٹ کی حد کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس دس مرلے کا مکان ہے یا کوئی پراؤٹ ہے یا پھر دو ہزار سکوئر فٹ کا کوئی فلائٹ ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ریٹین جمع کرائیں اور پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس ہزار سی سی کی یا اس سے بڑی کو گاڑی ہے وہ بھی ریٹین فائل کرنا ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس طرح تو یہ تو بڑی ہے تقریباً اس میں آپ سمجھیں کہ اب تو سارے ہی آ جاتے ہیں ہزار سی سی کی گاڑی یا یہ تو بڑا آپ کا ایک براڈ اب آپ نے اس کو کر دی ہے لازم لوگوں کے لیے تو اگر کوئی جمع نہیں کراتا اس کو پکڑتے کیسے ہیں اور اس کے پیچھے کیسے جاتے ہیں آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ اس کا کرانا بنتا تھا اور اس نے جمع نہیں کرایا جی ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ہے انٹین ہولڈر جو ہیں ہمارے پاس وہ ہم جب لوگ ریٹین دے دیتے ہیں تو پھر وہ کمپیوٹر پر فیڈ ہوتی ہیں اور جو نون فائلر ہیں اس کا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ لوگوں نے ریٹین فائل نہیں کی اب ایک تو ہے نون فائلر پر جرمانہ کہ جو ریٹین فائل نہیں کرے گا اس پہ منیمم جرمانہ ہے پانچ سو روپیا اور زیادہ زیادہ جرمانہ ہے پچھیس فیصد جو کہ اس کا ٹیکس بنتا ہے اس کے حساب سے یہ تو ہے منیمم اور میکسیمم کی ایک لیمٹ لیکن جو ورک آؤٹ کرتے ہیں جرمانہ وہ یہ ہے کہ ون ٹین آف ون پرسنٹ آف ٹیکس پیبل آن ایچ ڈے ہر روز کے حساب سے یہ جرمانہ ورک آؤٹ ہوتا ہے آپ وہ ورک آؤٹ کریں پھر پانچ سو سے کم نہیں ہوگا اگر یہ پانچ سو سے کم بنیں اور اگر یہ پچھیس فیصد ٹیکس سے زیادہ ہو جائے تو پچھیس فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن ہم نے یہ دیکھا یہ ہے پچھلے سالوں میں اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنے گوشوار جمع نہیں کرائے اس کے لیے ہم نے ایک جو تبدیلی کی ہے پچھلے سال قانون میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ریٹین فائل نہیں کریں گے ہمارے نوٹس کے جواب میں تو ان کے متعلق جو ہمارے ڈیٹا بیس پر انفرمیشن ہے مثلا کسی نے کوئی گاڑی خرید دی ہے یا کسی بندے نے کوئی مکان لیا ہے یا کوئی پلوٹ لیا ہے یا کوئی دکان لیا ہے کسی جگہ سے اور ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ اس کے سورسز کوئی نہیں تو ہم اس ٹیکس گزار کا اس نون کمپلائنس آب نوٹس کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ اس کو بیئی دیتے ہیں اگر وہ فیصلے کے ساٹھ دن کے اندر اندر ریٹرن فائل کر دے تو اس کی ریٹرن جو ہے وہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ سکیم کے تحت قبول ہو جاتی ہے لیکن اگر ساٹھ دن کے اندر اندر وہ ریٹرن فائل نہ کرے تو یہ فیصلہ جو ہوا ہے یا اس کو جو ٹیکس لگا ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا ڈیٹرنٹ ہے جس کی بنیاد پر ہمیں امید ہے کہ اب اگلے سالوں میں جو ہمارے نون فائلرز ہیں اس کی تعداد بہت کم ہو جائے گی تو آپ نے ابھی پچھلے سالوں میں کتنے لوگوں کو سزا دیا عموم میں پچھلے سال ہم لے لیتے ہیں اس میں کتنے لوگوں کو سزا دی ایکچولی ادارے نے نہ جمع کرانے کی وجہ سے برخیال ہے کہ سزا کا اس طرح تیین کرنا تعداد بتانا نیشنل لیول ریونیو کے حساب سے کہ لہور کے اندر یا آپ کے پاس جو ایریا ہے اس کے اندر اس میں تعداد بتانا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری جو دکشن ہے یہ ڈیفرنٹ یونٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے اور ہر یونٹ میں آپ اس کو جرمانہ لگاتے ہیں پھر وہ اپیلیبل ہے اپیل کے بعد اگر اس کا کیس بنتا ہے تو اس کو اس میں ریلیو بھی مل جاتا ہے جرمانہ لگا ہوا ختم بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ریٹرن فائل کی تھی ہماری ریٹرن ریکارڈ پہ نہیں ہے تو اس طرح ایک فگر بتانا یا نمبر آف ڈیفارٹر کا اس طرح بتانا وہ اس طرح ممکن نہیں ہوتا لیکن بہرحال یہ سزائیں اور جو آرڈر میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے تو یہ چونکہ قانون میں موجود ہے جو ایک بہت بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ اگلے سالوں میں ہمارے نون فائلرز کی تعداد کافی کم ہو جائے اچھا جی شیخ صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں جی آپ خود بھی ایک سرمایہ دار سنتکار ہیں آپ اوپر سے ایک بڑی ٹریڈ باڈی ہے اس کے نمائندہ بھی ہیں یہ بڑا ایک الزام اکثر لگایا جاتا ہے کہ کاروباری طبقہ ٹیکس نہیں دیتا اس مرک میں میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں جی سب سے پہلے تو جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے جو سب کچھ بتایا ہے میں اس پہ تھوڑا سا تفسرہ کروں گا اور آپ کے سوال پہ یہ جواب دوں گا کہ اگر کاروباری طبقہ ٹیکس نہیں دیتا تو ٹیکس کون دیتا ہے ٹیکس کہاں سے کٹھا ہوتا ہے ٹیکس تو جی وہ کہتے ہیں جو تنخواہ دار لوگ ہیں جن کا ویدھولڈنگ چیٹ جاتا ہے جو بچارے مجبوری میں آگے یہ ایک میتھ ہے ضرور کہ سیلڈ پرسن یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو اگر فگر بتائیں گے تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی فگر جو پاکستان میں ٹیکس کی جو ہے اس میں غالباً ایٹی سکس پرسن ٹیکس جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر دیتا ہے اور جو کاروبائی طبقے دیتے ہیں تو یہ صرف عظیم کر لینا کہ نئی ٹیکس دیتے ہیں میں جو ان کی مین بات تھی جو آپ کا پہلا سوال تھا ان سے کہ کون لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور کیسے ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے لئے سزائیں جو انہوں نے تجویز کی اس پر تھوڑے اتطرح کروں گا سب سے پہلے دیکھیں کہ سزا صرف لیکھ دینی قانون میں وہ کافی نہیں ہے یہ تو بہت عصہ سے یہ کر رہے ہیں مگر دیکھیں آپ صرف لہور سٹی کو دیکھ لیں لہور سٹی میں پانچ لاکھ سے زیادہ گھر ہوں گے جو دس مرلہ سے زیادہ ہوں گے ہلار سی سی گاڑی تو آپ کی آدھی عبادی کے پاس ہوگی ہلار سی سی گاڑی کموں بیش دس لاکھ ہوگی یہ پندرہ لاکھ کریکٹر تو یہ بن گئے اگر پندرہ لاکھ کریکٹر یہ ہی ہے تو سارے پاکستان سے اگر بیس لاکھ لوگ ریٹرن فائلز کر رہے ہیں تو باقی سارے ملک میں کیا پوزیشن ہے اور باقی یہاں کتنی ہے یہ فگر ان کے پاس ہوگا کہ لاہور سے کتنی ریٹرن فائل ہوتی ہیں بدقسمتی کیا ہے یہ جو انٹین نمبر ہولڈر ہے جو انٹین نمبر جن کے پاس ہے ضروری ہے کہ اگر کوئی پراپٹی آپ نے لینی ہے تو آپ نے وہاں ریجسٹر ہونا ہے اگر آپ نے ایک گاڑی لینی ہے تو ریجسٹر ہونے ہے گاڑی کے ریجسٹر ہونے کے بعد کیا ان کے پاس پوری ریٹرن فائل ہو رہی ہیں ان لوگوں کی نیا نیٹ تو جو ہے وہ بات کی بات ہے پہلے جو لوگ نیٹ کے اندر ہے کیا وہ ریٹرن جمع کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے ہیں اس میں تو ان کو آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ ایکچلی ٹیکس جو کٹھا ہم کرتے ہیں یہ تو ایک ملک ساروں کا اس میں فائدہ ہے کہ ہم ٹیکس ریونیو بڑھائیں دیکھیں ہماری مدد تو جہاں تک ہے ہمارا تو ایک سسٹم ہے لاہور جامور آف کامرس کا شاید یہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ کو آپریٹیو بارڈی ہے جی اور ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہمارے جتنے میمبر ہیں وہ ٹیکس ہولڈر ہیں اور وہ میمبر ہمارا ووڈ ڈال سکتا ہے یا اس کی رینیوول ہوگی اگلے سال میں جس نے ریٹرن فائل کی ہے تو ہم تو ایک ٹیکس مائنڈڈ لوگ ہیں ہمارا بدکسمتی کیا ہے ہم لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو بار بار جو ہے نچوڑا جا رہا ہے نیٹ میں اور لوگوں کو نہیں لارہی ہے نیٹ میں یہ اگر سسٹم یہ ہے ان کے پاس بھی عملہ نہیں ہے جو ریالیٹی ہے نا اس پہ آنا چاہیے ان کے پاس بھی عملہ نہیں ہے محدود وسائل کے ساتھ سارے ادارے کام کریں اور ان کی ریٹ بھی جو ہے نا وہ ایک مدود ایریا تک ہے یہ دیکھیں کہ آپ کے ٹیکس تو بہت بڑی بات ہے آدھا پاکستان تو بچھلی کا بل نہیں دیتا سوئی گاس کا بل نہیں دیتا وہاں لانڈ آڈر کی جو پوزیشن ہے وہ سب کے سامنے جتنی دیر گورنمنٹ کے ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوگی ہر میٹر میں یہ اور ایفٹ اور گرانڈ پہ جو ان کا سٹاف ہے وہ گرانڈ پہ ایک پورے فورس کے ساتھ پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ ریڈکیشن کے ساتھ جتنی دیر آگے نہیں بڑھے گا اتنی دیر ریزلٹ نہیں آئیں گے کنون جتنے مرضی بنا لے کنون بنانے سے اگر سارے مسئلہ حق ہو سکتے تو بہت مدت سے حق ہو جاتے یہ لوگوں کو انوالو کریں لوگوں کو ایویرنیس دے پروگرام کریں آئیں چیمبر میں میں نے دعوت دے رہا ہوں چیمبر میں آئیں وہاں مل کے پروگرام کریں مختلف ٹریڈ باڈیز میں جائیں وہاں جا کے پروگرام کریں لوگوں کا آویرنیس دے اور خاص طور پہ ان ٹریڈ باڈیز میں جائیں جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کے علم ہے کہ جو بہت بہت بڑے انٹرپنورز ہیں بہت بڑا کا پیٹرل اکانومی ہماری بدقسمتی سے ہماری ریگلر اکانومی کے مقابلے میں ہماری پیٹرل اکانومی کا شیئر اتنا بڑا ہے کہ وہ خران گنے اگر آپ کے ساتھ آئے ہیں تو کچھ لوگ مسائل دیتے ہیں کہ ملک چلی اس پیٹرل اکانومی کی وجہ سے رئیس وقت جو ہمارا ابھی بھی کھڑا ہے مصطبہ صاحب آپ کی طرف آتا ہے انہوں نے تو بڑا سنگین الزام لگا دیا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ کون لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے آپ پھر بھی ان کے پیچھے نہیں جاتے ہیں میرے خیال جیسے ان کے میں نے پہلے یہ بتایا کہ جب ریٹرن کی تاریخ گزر جائے گی تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہماری ناؤن فائل اکا ہو اس تاریخ میں آپ کی بار بار توسیق کی وجہ کیا بنتی ہے کہ اب ہر کسی کو اب آپ کا ایک عام بن گیا تاثر کے یہ ڈیٹ بڑھنی ہے پہلی جو ڈیڈ لائن آئے گی وہ بھی بڑھے گی دوسری آئے گی وہ بھی بڑھے گی اب دیکھیں نا پہلے تاریخ تھی جو قانون میں لکھی ہوئی ہے وہ تھی تیس سپٹمبر تھی اب مطالبہ کیا لوگوں نے کہ اس علاوہ کی وجہ سے جس طرح تباہ کاری ہوئی ہے اور لوگ اس کے ریٹرن کے کاغذہ تیار نہیں کرسکے ریٹرن فائل نہیں کرسکے تو ڈیٹ میں پندہ دن کی توسیق ہوئے اب پھر چیمبرز نے بار اسوسییشنز نے ٹیکسپیرز نے سب نے یہ مطالبہ کیا کہ تاریخ میں مزید توسیق کی جائے تو اگر پندہ ہوتی تو آج یہ تاریخ گزر گئی ہوتی تو اب اس میں اور پندہ دن کا اضافہ کیا گیا ہے تو یہ تیس اکتوبر ہے تو مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنی ریٹرن داخل کرسکے اسی طرح سیلز ٹیکس جو ہے اس کے جو منتری ریٹرن ہے اس میں بھی توسیق کر دی گئی ہے آج اور وہ اکیس اکتوبر تک کی گئی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ریٹرن فائل کرسکے کیونکہ ہمارا مقصد ہے ریٹرن لینا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم تاریخ پر باؤنڈ ہو گئے تھے اور جو ایک اکسیز ریٹرن داخل کرنا چاہتی تھی ہم اس کو اس سے روکیں یا اس کو موقع نہ دیں تو یہ ابھی پھر تاریخ بڑھ نہیں آگئے کی نہیں بڑھ نہیں ہم عوام کا بتا دیں کہ اب آگے تاریخ تو بڑھ جانی دوبارہ ابھی تیس اکتوبر جو ہے وہ آخری تاریخ ہے اور کافی موقع ہے وقت ہے کیونکہ ریٹرن تو فرسٹ آف جولائی کے بعد کسی ٹائم بھی فائل ہو سکتی ہے ایک پھر ہمارا جس طرح ایک ٹریڈیشن ہے کلچر ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ آخری تاریخ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کا انتظار کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ریٹرن جولائی میں بھی فائل ہو سکتی تھی اگست میں بھی فائل ہو سکتی تھی سپٹمبر میں بھی ہو سکتی تھی تو اب اس میں اگر توسیح کی گئی ہے تو یہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ ریٹرن فائل کر سکتے ہیں ناظرین بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چاند رہی ہے اب اس پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے